میں لنڈن جاؤں گی مریم کو اببہ کی یاد ستانے لگی پاسپورٹ کی واپسی کے لیے دی گئی درخواست جت سب نے سمات کے لیے منظور کر لی مسلم لیگ نون کے دو گروپوں کو اسٹیبلشمنٹ جوڑنا چاہتی ہے اور اس کے برعکس پاکستان طریقہ انصاف کو اسٹیبلشمنٹ تقسیم کرنا چاہتی ہے وہ جو کل اسٹیبلشمنٹ کے ستائے تھے آج نون لیگ والے وہی لوگ اسٹیبلشمنٹ کی گردن کے اوپر لات پاؤں رکھ کے اپنی بات منوانا چاہتے ہیں والد سابق وزرعظم لنڈن میں میں سابق وزرعظم کی بیٹی میرے پاسپاسپورٹ نہیں سفر نہیں کر سکتی چچا میرا وزرعظم مجھے کیوں یہ سہولیات نہیں ملتی یہ ساری قصہ کہانی کیا ہے آج اس کے اوپر بات کریں گے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں گورک دندہ ابرار کوریشی آپ سے مہاتب ہوں پاکستان کے اندر حالات کا بدلنا کبھی ادھر کبھی ادھر کسی چیز کی سمجھ نہ آنی منٹوں اور گینٹوں میں کول اور فیل کے اندر تضاد آ جانا کبھی ڈیل ہونی کبھی اختلاف ہونا یہ سب گورک دندہ ہیں اور آج مریم نواز جو ہیں وہ کہتی ہے میں لنڈن جاؤں گی بلکل ان کا حق ہے ان کو لنڈن آنا چاہیے پاسپورٹ ان کا ضبط کر رکھا تھا اس کے لئے درخواست دے دی انہوں نے درخواست جو تھی وہ جہد صاحب جو باکر نجفی صاحب ہیں انہوں نے سماعت کے لئے منظور کر لی یقیناً پاسپورٹ بھی ریلیز ہو جائے گا اور مریم کو جو اببہ کی یاد آ رہی ہے سابق وزر اعظم نواز شریف صاحب کی ان سے وہ ملنے لنڈن پہنچیں گی اور ان سے ملاقات ہوگی ایک بیٹی کا اور باپ کا آپس میں ملنے کا حق بھی ہے جس طرح سے سیاست دانوں کے اوپر کیسز جھوٹے بنائے گے بلکل اس سے بھی ورث ترین جو سیاست دانوں کی بیماریاں تھی وہ بھی جھوٹی تھی جس جس طرح سے اسٹیبلشمنٹ نے سیاست دانوں کو الٹا لٹکایا باہر نکالا سیاست سے حکومتوں سے اسی طرح سے آج وہی سیاست دان جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے بدلے لے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ ہم مسلم اگنون کے اندر جو دو گروپ ہیں ان کو جوڑیں اس میں تضاد کیا ہے ایک گروپ مریم نواز و نواز شریف کا ہے اور پھر ایک گروپ جو ہے وزرہ سمیت حکومت میں میاں شہباز شریف صاحب کا ہے حمزہ صاحب تو جو ہی وزارت آلہ سے باہر نکلے دوسرے تیسرے دن لنڈن پہنچ آئے تھے اب یہ جو گروپنگ ہے اس سارے معاملے میں اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مفتہ اسمائل جو ہیں ان کو وزیر خزانہ رہنا چاہیے مریم کہتی ہے ان کو نہیں رہنا چاہیے پھر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں میں حرف بحرف کچھ چیزیں پڑھتا ہوں جن کو میں نے نوٹ کیا بڑے بابسوق ذرائع سے نون لیگ میں ادرونی اختلافات میں شدت نون لیگ کو آپس میں ملانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ سرگرم مریم نواز شریف گروپ اور شباز شریف گروپ کو ملانے کی کوششیں تیز ہو گئیں مریم نواز شریف گروپ مفتہ اسمائل کو وزیر خزانہ کے عوضے سے اٹھانا چاہتا ہے جبکہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ مفتہ اسمائل جو ہیں وہی وزیر خزانہ ہوں انہی ہی کو رکھا جائے شباز شریف حکومت کا فی الحال لنڈن سے رابطہ منکتہ ہے اس کی وجہ کہ ہر فیصلہ لنڈن بجوایا جاتا ہے ابھی لنڈن سے مناسب جوابات بھی نہیں آ رہے ان دنوں اماری حکومت ہے پھر بھی قید ہو کر رہ گئی ہوں مریم نواز چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں مجھے بھی باہر جانا ہے میاں صاحب سے ملنا ہے حکومت اماری وزرعظم امارا ہم پہ ببندیاں ختم نہیں ہو رہی مریم نواز عمران خان کا فوبیا ختم کریں میرے باہر جانے اور میاں صاحب کے پاکستان آنے کا انتظام کیا جائے اعتمام کیا جائے راستے کھولے جائیں مریم نواز کی وزراء کو سخت ادائت اگر وزارتوں میں ہونے کے باوجود آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکتے تو بتا دیجئے مریم نواز مریم نواز شریف شباز شریف حکومت سے شدید خفہ ہیں اور اس بات کے اوپر خفہ ہیں کہ مجھے کام کرنا نہ سکھائیں میں بچی نہیں ہوں اس طرح سے مریم نواز آگے سے جواب دیتی ہیں ان کو عمران خان کے علاوہ زندگی میں بہت کام ہیں پہلے وہ کریں مریم نواز نے کہا پہلے کیسز ختم کروائیں بعد میں چیزیں کریں کیسز ختم نہ ہوئے حکومت ختم ہو گئی تو پھر ہم تو پھر ہم کہیں کہ نہیں رہیں گے مریم نواز اس طرح کے ان کو خدشات ہیں کہ جس طرح کے مشکل حالات میں حکومت میں آئے تھے چاہتے تھے سزائیں ختم ہو جائیں پاسپورڈ واپس آ جائے میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے رہیں اموار کی جائیں مجھے لندن جانے دیا جائے اب یہ ساری وہ چیزیں ہوں گی اور اس چیز کو وجہ بنا کے جہاں نون لیگ کو اسٹیبلشمنٹ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ حکومتی طور پہ چلانا چاہ رہی ہے وہیں پہ عمران خان کے گرد گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے لیکن وہ مصوف ٹھیرے کے عدلیہ سے ہر جلسے سے پہلے خطاب کرتے ہیں جلسے میں بھی لوگ آ رہے ہیں آج چشتیاں میں ان کا جلسہ ہے اور چیزیں جو ہیں ڈے بائی ڈے آگے بڑھتی جا رہی ہیں آج ایک اور موضوع کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے اسی کے ساتھ کہ آپ نے کبھی یہ امیجن کیا کہ عمران خان جو ہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جس کو چاہیں انٹریو دیتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا کو بھی اور نیشنل میڈیا کو بھی سوشل میڈیا کی اوپر بھی اور ٹی وی چینلز کی اوپر تو آپ پابندی لگ گئی اس کے بدلے میں مسلمک نواز کے جو لوگ ہیں سپیشل یہ گھر وہ انٹریو نہیں دیتے میاں صاحب کا انٹریو آپ نے دیکھا کئی سالوں سے نہیں شباز شریف صاحب تھی کہ سلاب میں بیزی ہوں گے اس کے باوجود نہیں مریم نواز ون ٹو ون انٹریو دیکھا نہیں ہمزہ شباز نہیں اس کی وجہ کبھی آپ نے نوٹ کی پہلی تو بات ہے یہ انٹریو دیں گے نہیں اپنے پسند کے علاوہ بندے کو دیں گے تو ان اس کی پہلے پریکٹس کروائی جائے کہ دو میہ بیوی ہیں اور دونوں صحافی بھی ہیں وہ ان کو پراپر پریکٹس کرواتے ہیں جب پاس ہو جائیں پھر انٹریو کے لیے جانے دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ اپنے ہی کول و فیل کے تضاد کی ذات میں آ جاتے ہیں اور اپنی ہی باتوں کے اندر مارے جاتے ہیں آپ صرف یہ ہی ایک فرق دیکھ لیجئے کہ جو انسان عمران خان ہے وہ دبنگ قسم سے بولتا ہے جو مرضی انٹریو لے لے جو مرضی سوال کر لے اس کو جواب دیے جاتے ہیں اور اس کے برعکس یہ لوگ نہیں بولتے یہ فرق کیوں ہوتا ہے جب آپ کو اپنے اوپر اعتبار نہ ہو جب آپ سچی اور خریبات نہ کر سکیں جب آپ اچھے سوالات کا سامنا نہ کر سکیں آپ دیکھ رہے ہیں گرگ دنڈا ابراہر قریشی کے ساتھ